اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ایک نیا ولوگ آپ لوگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم افتار پرپیئر کریں گے آپ کے ساتھ رمضان جا رہا ہے میں نے سوچا کہ چلیں ایک افتار کی آپ کو پوری دکھاؤں ویڈیو بنا کر دکھاؤں کہ کس طریقے سے میں پرپیئر کرتے ہوں ابھی ہم تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں بچوں کے کپڑے لینا تھے عید کے لیے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ چلیں ہمیں ساتھ اگر آپ کو اپنے لیے جیسے لیڈیز کے لیے کپڑے لینے ہیں عید کے لیے تو اور آپ اگر کوئی سجیشن پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اپنے نیکس ولوگ میں آپ کو بتاؤں گی بلکہ میں نے خود بھی لیے ہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی عید کا ڈریس کیسے لینا چاہیے اور تھوڑا سا ریزنبل تو نہیں کہوں گی میں لیکن اچھا ڈریس لینا ہو یا عید کے لیے تو وہ میں بتاؤں گی آپ لوگ یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں جان لیویس پہ جہاں پہ ہم نے آنا تھا جہاں سے کپڑے لینے ہیں بچوں کے تو یہ جو ہے تھوڑا کافی بڑا سا مال کے اندر ان کے آوٹلیٹ ہے جہاں سے ہم نے ڈریسز لیے ہیں نیک کپڑے لینے ہیں کپڑے لینے آپ کو رواک کریں تو neredر جاں سے ہے جاVIEوں چاہ کریں جایاب یہ دیکھیں جی میں آپ کو تھوڑے سے کپڑے دکھا دیتی ان کے جان لیویس کے بہت اچھا برینڈ تھا کالٹی بھی بہت اچھی تھی تو ہم نے ایک ڈریس پک کیا تھا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ والی ہڈی بہت ہی سوفٹ اور آف وائٹ کلر میں تھی وہ بلکل روئی کی طرح نرم تھی تو یہ ہم نے پہن کے چیک کی تو سائز بھی پورا آ گیا تو پھر یہ ہم نے جو لے لی یہ تھی جی زوہا کی پویم اور یہ ہے جی زوہا جو کہ ہڈی پہن کے آپ کو دکھا رہی ہے خریدتے وقت جب ٹرائے کی ہے تو یہ ہم نے جی لے لی ان کی پرائسز کافی ریزنیبل تھی حالانکہ بڑا اچھا برینڈ ہے اور وہ سی اتنا ایکسپینسیب نہیں ہے تو اس کی یہ سیون پاؤنڈ میں ہمیں جو نا آف پہ ملی تھی اب ہم جی افتار کی پرپریشن کر رہے ہیں تو ہم نے ناش پاتی لی ہے اپل لیا ہے اورنج لیا ہے کوکٹیل لیا اور ڈبل کریم لیا ہے ان سب کو ملا جلا کے جو ہم فوڈ چار بنائیں گے اس طریقے سے ساتھ میں ہم نے جسٹ ون ٹیبل سپون آلیو آئل کے اندر ان کو ایسے ہیلڈی طریقے سے سپرنگ رول کو فرائے کیا ہے کہ وئی آئلی بھی نہ ہوں ہیلڈی بھی ہوں اور مزے کے بھی لگیں کیونکہ روزے کے بعد جو ہے نا وہ بہت زیادہ آئلی چیز کھا کے تو گبراہت سی ہوگی پھر بچوں کے لیے نگٹس یہ میں نے ہاجیز کے نگٹس لیے ہیں حلال تو جی یہ بنا رہے ہیں ہم جی مزے دار نگٹس بچوں کو کافی پسند آئیں اس کے بعد جی یہ نیکسٹے ہے اور میں دوبارہ سے افتاری پروپیر کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے پہلے آلو بوائل ہونے رکھے ہیں ساتھ میں ایک پین میں آلو بوائل گرم ہونا رکھ دیا ہے ساتھ میں میں نے جو ہے یہ والا بیٹر تیار کیا ہے بیسن کا اس سے میں بناؤں گی بوندیاں ٹائپ یا بڑے ٹائپ سمجھ لیں تو اب دہی بلے ٹائپ بنا رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں وہ ٹائپ ہی ہیں بس دہی بلے نہیں ہے اوریجنل ریسپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے مطلب وہ بوندی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں دہی کے اندر ساتھ میں آلو پیاز ٹرماتر ہریمیچیں ڈال کے ساتھ میں جی میں نے فش لے لی فش کو میں نے پہلے دھو لیا پھر میں نے اس کے اوپر لی سنتر کا پیسٹ اور سارے مسالش سالے ڈال دیئے اور ساتھ میں اوپر لیمن اس کا جو مین انگریڈنٹ ہے وہ لیمن ہے بس یہ کھٹا کھٹا سا اور مزے کی بنے گی باقی اس کا اپنا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا تھا ای تنگ یہ رہو فش تھی اور ساتھ میں میں نے بیسن ڈالیا جیسے یہ فش پکوڑا ٹائپ بنے گا یہ بہت اچھا اس کو لائٹ میڈیم سی ہیٹ پہ ہم نے فرائی کیا تھا اب دہی بلوں کی باقی پرپریشن کر رہے ہیں اس کے لیے پیاز لیا ہے میں نے چھوٹے سائز کا ایک ہری میچ لیا دھنیا لیا ٹیماتر لیا اور ان کو میں نے چاپ کر لیا اور تھوڑا سا دھنیا میں نے اس کے اوپر بھی مچھلی کے اوپر بھی سپرنکل کر دیا آلو بوائل ہو گئے تھے ساتھ میں یہ میں نے جو بیسن کا وہ بیٹر تیار کیا تھا وہ فرائی کر کے اس میں ڈالا باقی جو کٹیوی چیزیں تھی وہ ڈالیں دہی کو میں نے تھوڑا سا مکس مکس کیا یہ لائٹ یوگر تھی ویڈاؤٹ فیٹ اور وہ فل کریم یوگر تھی تو یہ دونوں میں نے ڈال دی اس کے اندر ساتھ میں جی سب سے مین انگریڈینٹ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈالیں اور بہت ہی مزیدار تھوڑا سا میں نے ایکسٹر نمک ایٹ کیا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کیونکہ میرا روضہ تھا لیکن میرا خیال تھا کہ شاید نمک تھوڑا تھا لیکن بہت اچھا صحیح میننج ہو گیا تھا نمک مرچ پورا تھا اور ایک ہری مرچ میں نے ڈالی تھی تو وہ جب وہ موں میں آتی تھی تو پتہ چلتا تھا ساتھ میں کچھ مینے آلو جاتے ان کے میں نے سوچا کہ چھوٹے چھوٹے کباب سے بنا لوں بچوں کے لیے نمک آلی مرچ صرف ڈال کے اور اوپر ایگ لگا کے اور یہاں پہ میرینیٹ ہو رہی ہے ہماری فش اور یہاں پہ آئل پھر سے گرم ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے ڈال دی فش اور پھر میں نے تھوڑ دیر تو میں نے اس کو تھوڑی سی تیز آنچ پہ بنایا پھر میں نے سوچا کہ اس کو بلکل لائٹ کرتی اچھی طرح پک جائے گل جائے اندر تھا کیونکہ اسی میں اس نے بننا تھا جسٹ فرائی ہونا تھا شیلو فرائی کیا میں نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کیا اور یہ ہماری جی میں نے پلٹ دی فرائی ہو رہی ہے بڑی زبردست بڑی اچھی حوشبو آ رہے تھے میں نے پھر بھی اوپر بھی لیمن سکویز کیا لیمن کا سائز دیکھیں کتنا زبردست لیمن ہے اور یہاں پہ نا لیمن اور جو ہے نا اورنجز ان میں بیج نہیں ہیں تو وہ بیج کے بغیر بڑے زبردست ہیں آنچ میں نے سلو کر دیا ساتھ میں جی میں نے اپنے جو پہلے سے پرپیرڈ سپرنگ رولز ہیں ان کو نکالا یہ کباب میں رکھے ہیں ساتھ میں وہ دیویلے تیار ہو گئے ہیں فش فرائی ہو رہی ہے تو بس سارے کام ساتھا چل رہی ہیں اپنی اچھی افطاری تیار ہوئی ہے پھر میں نے ایک کباب کو ایسے ہی ڈال دیا ایگ کے بغیر تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ایسے ٹوٹنا شروع گیا پھر میں نے ایگ بیٹ کیا پھر اس کے اندر باقی کے تین چار کباب ڈالے باقی چیزیں فرائی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں جو کتنی مزی ہی لگری افطاری پھر میں نے اپنی آ رہا ہے اب جی میں نے بچا ورنڈا بھی اوپر ڈال دیا کیونکہ جو نظایا نہیں کرنی چاہیے کوئی بچیز پھینکنی نہیں چاہیے تو اس کو بھی فرائی کر کے کھا لیا یہ تو تھی ہماری افطاری اس کے ساتھ سالم کچھ پناوا تھا اس کے ساتھ میں روٹی بنا لی اور یہ ہمارا تیار ہو گیا جی افطار تو تینکیو تینکس فور وچنگ دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ اور پھر میں چینکس فور وچنگ دعاوں میں یاد رکھے گیا جی افطاری